کہ میرا جسم میری مرضی کہ ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں ہیں کہ ہم کیا پہنے کیسے رہیں کیسے اٹھے بیٹھیں کیسے باہر نکلیں اتنا پاون کر دیا گیا ہے ہر آفس میں ایک ڈریس کوڈ ہر یونیورسٹی میں ایک خاص پہناوا یعنی وہ اس حد تک کہ اگر بعض موالی کیسے ہیں نام لینا شہد بناصب نہ ہو جہاں پہ لیبرٹی کا سب سے بڑا نارا بلند کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہجاب میں خاتون آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہجاب بنی آسکتے ہیں دوسری چیز آپ دیکھیں اسلام نے جو فریڈم کی ڈیفینیشن کی ہے اسلام میں ہر چیز کی سب سے پہلی حد یہ ہے کہ منفعات اور فائدے سے زیادہ نقصان کرنا ہونا بعض علماء کی صیرت میں ملتا ہے کہ جب نام حرم خاتون نے ہاتھ بڑھایا مسافحے کے لیے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا خاتون نے کہا کہ آپ نے سارے مردوں سے ہاتھ ملایا کیا میرے اندر کچھ کمی ہے کہ آپ میں ہاتھ ملا لوں گی تو کیا آپ خراب ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے مہلے ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم پردہ اور فیمینزم آج یہ وہ ٹوپک ہوگا جس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ جب بھی ہجاب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ حقوق نسوہ کے خلاف ہے عورتوں کے حقوق کے برخلاف ہے پردے سے عورتوں کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے اور عورتوں کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ کس طریقے کا لباس پہنے کس طریقے کے کپڑے پہنے مردوں پر کوئی پابندی نہیں لگا جاتی خواتین پر بہت ساری پابندیاں لگا جاتی ہیں تو اس طریقے کے انشاءاللہ ایک گفتگو رہے گی اور ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہجاب کسے کہتے ہیں اس کے حدود کیا ہیں مردوں کے حدود کیا ہیں خواتین کے حدود کیا ہیں اور اس گفتگو میں شریک رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مرزا اسکری حسین صاحب قبلہ اور اسی طریقے سے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا محمد ساجد صاحب قبلہ آئیے ہم دونوں علماء کا استقبال کرتے ہیں دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اس طریقے سے قبلہ آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ اس موضوع کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ چونکہ یہ بہت ہی معاشرے میں طرح طرح کے سوالات ہیں بہت سارے کنفیوزن ہیں لیٰذا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہجاب کی اردگرد جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب عوام تک پہنچایا جائے مومنین تک پہنچایا جائے تاکہ کسی حد تک ان کا کنفیوزن کم ہو سکے یا ختم ہو سکے انشاءاللہ جب ہجاب کی گفتگو آتی ہے خواتین کے سلسلے میں پردے کی بات آتی ہے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ہجاب کی اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کا یہ سا آغاز کرتے ہیں پھر انشاءاللہ قرآن میں اس کی کیا دلیلیں ہیں حدیثوں میں کیا بیان ہوا ہے فوقہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے بہت بہترین موضوع ہے اور یقیناً ایک مقتلاب موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس کی تعریف اور اس کی ریفنیشن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک ہماری بہنوں کے نزدیک یا دیگر مسلمان اور نون مسلم کے نزدیک اس کا پروپر کمپرینشن ضروری ہے آج ہماری بعض بہن مومنات وہ دیندار ہیں لیکن ہجاب کے معاملے میں اگر ذرا سوس نظر آتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ہجاب اللہ کی مخالفت کرنی ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کا اوبجیکٹیو اس کا فلسفہ اس کی اہمیت کی وضاحت نہیں ہوئی ہے تو میں وقت کم لیتے ہوئے صرف اتنی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھ سب کو آ جائے کہ ہجاب کا لغت میں جو معنی ہے وہ اصل ہجاب کہتے ہیں دکشنری میں اگر دیکھا جائے تو ایک صد کو کہتے ہیں ایک بیریئر کو کہتے ہیں یعنی دو چیزوں میں جو دیوار کھڑی کرے یعنی جسے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے جیسے فور ایکزمپل یہ دیوار ہمارے لئے ہجاب ہے یہ چادر ہمارے لئے ہجاب ہے کس چیز کے لئے ہجاب ہے نقطے نظر سے ہجاب کی تعریف ہم دیکھتے ہیں تو ہجاب ایک خاص قسم کے پہناوے کو ایک خاص قسم کی گفتگو کو ایک خاص قسم کے رویے کو اور ایک خاص قسم کے عمل کو ہجاب کہتے ہیں میں نے صرف پہناوے اس لئے نہیں کہا کیونکہ اکثر لوگ جب ہجاب کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے نزدیک اسکاف اور کوٹ مانٹو برقا چادر یہی آتا ہے ہجاب صرف کسی خاص پہناوے کا نام نہیں ہے قرآن میں جب ہم ہجاب کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس میں ہجاب ہمیں چار قسم کا نظر آتا ہے سب سے پہلا ہجاب ہوتا ہے نگاہوں کا ٹھیک ہے کہ اپنی وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں نیچے رکھیں دوسرا ہجاب ہوتا ہے گفتگو کا لسانی ہجاب یعنی اس طرح بات نہ کریں گفتگو نہ کریں کہ سامنے والا جذب ہو کہ سامنے والا جذب ہو اور اٹریکٹ ہو ان کی طرف تیسرا اپنے رفتار میں یعنی ان کا چلنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا رویہ وہ اس طرح نہ ہو کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ٹھیک ہے چوتھا ہجاب جو ہے وہ لباس کا ہے جبکہ ہمارے یہاں جو فوکس کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ لباس والے ہجاب پہ فوکس کیا جاتا ہے بقیہ ان تین قسموں پہ بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے اچھا اس کا فائدہ یہ ان کی طرف توجہ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تین قسموں میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں مردوں پہ بھی ہجاب واجب ہے یعنی مرد بھی اپنے آپ کو مستثنہ نہیں کر سکتے بعض لوگیں کہتے ہیں جیسے کہ مردوں کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ ہجاب کرو لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں جہاں کے اوپر عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ایسے یہ بلکل اگر خود قرآنی تعبیر سے پہلے چونکہ آگا نے لغوی دیفینیشن سے یعنی دیکشنری کے دیفینیشن سے شروع کیا اور آگا نے فرمایا کہ ہجاب کا ایک مطلب بیریئر ہے تو ہم اپنے ناظرین کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ واضح کر دیں کہ بیریئر ہے لیکن کس چیز سے بیریئر ہے دیکھیں دو چیزیں بیریئر ہے obstacle نہیں ہے اگر انگلیش کی تعبیر سے ہم سمجھیں تو مانع نہیں ہے بیریئر ہے کس چیز سے گناہوں سے یہ ہجاب یعنی آپ ان چار چیزوں میں اگر ہجاب کریں گے تو آپ گناہوں سے محفوظ ہوں گے آپ سماج میں ترقی سے دور نہیں رہیں گے آپ کے لیے یہ مانع یا obstacle کسی ترقی سے نہیں ہوگا یا کسی بھی ایسی چیز سے نہیں ہوگا جسے آپ سکسس سمجھتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے اور آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں گے نہیں ہجاب یہاں پہ اور اگر انسان سکسس حاصل کر کے گناہوں میں ڈوب جائے تو پھر وہ کامیابی نہیں اور پھر اگر قرآنی گفتگو کی طرف ہم آتے ہیں تو ابتداء میں جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن نے مرد کو حکم دیا سورہ نور کی آیت نمبر تیس کی اگر ہم لوگ تلاوک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضو من افسار پیغمبر آپ مؤمنین سے یعنی مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں ویحفظ فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں یہی بینہی تعبیر جو ہیں وہ اگلی آیت میں خواتین کے لیے آئی ہے لیکن پہلے مردوں کے لیے آئی ہے یعنی آیت نمبر تیس میں مردوں کے لیے ہیں اور آیت نمبر اکتیس میں خواتین کے لیے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کی نگاہ صرف اور صرف عورتوں کے ہجاب کے اوپر ہے اور مردوں پر کوئی توجہ اور جو بالکل اور جو بات میں نے بیریئر آپشکل کے اعتبار سے کہ اس کا بھی جواب یہاں اسی آیت میں ہے کہ پیغمبر کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ مومنین سے یہ بتا دیجئے تو کیوں بتا دیجئے ذالک ازکالہم یہ بات یعنی اپنی نگاہوں کو جھپانا یہ حیاء یا اس طرح سے معاشرے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا گناہوں سے آلودہ ہونے سے یا اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا یہ کیوں اس کا پرپس کیا ہے کہ یہ آپ کی تحارت کا باعث بنے اور تحارت کیسی نفس کی بھی تحارت معاشرے کی یعنی سماج کی بھی تحارت اور ہر اعتبار سے منٹل پیس کا بھی آپ کے لئے باعث بنے گا تو اگر کوئی شخصی سمجھتا ہے یہ حجاب یہ لفظی مجھے بہت بھاری لگتا ہے تو نہیں قرآن نے اگر اس حکم کو پیش کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ کس پرپس ہے اور کس مقصد کے ساتھ اسے پیش کیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اسلام کا حکم جو حجاب کا ہے یہ ایک فطری تقاضہ ہے اور انسان کی بلکہ خاتون کی یہ فطرت میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپانا چاہتی ہے اس کے اندر جو حیاء کا انصر ہے وہ اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے یعنی ان کا جو ضمیر ہے ان کی جو فطرت ہے وہ ان کو اس بات کے طرف مجبور کر رہے ہوتی ہے کہ تم کو اللہ نے کی عزت دی ہے ایک کرامت دی ہے اس کی حفاظت کی طرف تم بڑھو بلکل اور اس میں خود خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں وہاں کچھ استثناءات کا بھی قرآن قائل ہوا ہے اور ان استثناءات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے حکم حجاب اس لئے نہیں رکھا ہے کہ خواتین کو گوشہ نشین کر دے یا خواتین کو گھروں میں بٹھا دے اس لئے رکھا ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر کچھ زینتیں پائی جاتی ہیں جو تعبیر خود آیت میں ہے اپنی زینتوں کو آشکار نہ کریے اب خود لفظ زینت سے سمجھ میں آتا ہے اگر ہم لوگ انگلش میں اس لفظ کی تعبیر بیان کریں کہ زینت کا مطلب کیا ہے تو بیوٹیفیکیشن کسی بھی قسم کا ایسا بیوٹیفیکیشن ایسا جس سے سامنے والا اٹریکٹ ہو تو اس لئے قرآن نے لفظ زینت استعمال کی اور زینت کو چھپانے کی بات کی کہ اسلام نہیں چاہتا کہ خاتون کی امنیت خاتون کی عزت خاتون کا وقار خاتون کا جو پورا اورہ ہے وہ کسی بھی اجنبی مرد سے کسی بھی غیر ضروری مرد سے ڈسٹروب ہو ملکل ایسا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کرو اور پھر استثناء آئے کہ ہاں یہ وہ افراد ہیں جن سے آپ پہلے سے سیکیور ہیں سب سے پہلے شوہر کی بات آگئی کہ شوہر کے لئے آپ زینت پیش کریں یا آبائی انہ کہ جب آپ کے باپ دادا اجداد کے لئے اگر یہ ہے کہ آپ پیش کر سکتے کیونکہ آپ سیکیور ہیں پہلے سے جہاں سیکیور نہیں ہے وہاں حکمہ گیا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں اولاد سے پردہ نہیں ہے ماباک سے پردہ نہیں اور محارم کا پورا تذکرہ یہاں پہ آج جاتا ہے چچا ہے مامو ہے لوگ سے پردہ نہیں لیکن یہ بات بار بار سنائی دیتی ہے آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کہ ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں ہیں کہ ہم کیا پہنے کیسے رہیں کیسے اٹھے بیٹھیں کیسے باہر نکلیں اتنا پاہن کر دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ ایک مس انٹیپرٹیشن ہے اسلام کا ایک غلط ترجمانی اسلام کی اسلام نے کہیں بھی کسی کو محدود نہیں کیا ہے بلکہ ہر جنگہ خطرے سے بچایا ہے جہاں خطرہ وہاں اسلام نے قانون پیش کیا ایکزیمپل آپ دیکھیں یہ خطرہ کیا ہے آپ یہ بتائیں خطرہ کیا ہے کہ اگر ایک خاتون ناقص کپڑوں میں باہر نکل کے آتی ہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے ان کو سب سے زیادہ خطرہ آتا ہے اپنی آزادی پر کہ بھئی ہم آزاد ہیں کیوں زبردستی ہمیں ایک کپڑے ملے پیٹ کے محبوب سے جاتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے ہم آئیں اس پر ڈسکس کریں ہم اپنی بہنوں سے اپنے ان لوگوں سے جو اس بات پر ڈسکس کرنا چاہتا ہے ہم ان کو ایک تھاٹ پوائنٹ دے رہے ہیں وہ اس پر غور کریں کبھی بھی ان کے سمجھ میں آئے کہ دیکھیں فریڈم آپ جس فریڈم کی بات کر رہے ہیں پہلے اس کو تو ڈیفائن کریے کہ فریڈم کس معنی میں مثال کے طور پر ایک فریڈم کی دیفنیشن اسلام نے پیش کی ہے ایک فریڈم کی دیفنیشن نون اسلامک ورلڈ میں پائی جاتی ہے ہم ایسٹ و ویسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہیں بھی پائی جا سکتی ہے مثال کے طور پر مکمل بغیر کسی حد و بند کی ازادی جس کا آج نتیجہ ہے فرض کیجئے ایک بچہ یا ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بلی بننا ہے یا مثال کے طور پر مجھے کتا بننا ہے آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے سوشل نیٹ وک پر کچھ انسانوں کی اسی یورپین کنٹریز میں کسی کنٹری میں بظاہر جرمنی کا کہاں کا قصہ تھا کچھ کتوں کی طرح کچھ لوگ بھوک رہے تھے کہاں کہ میرے رائٹس ہی ہیں کہ مجھے کتا بننا ہے یعنی میرا جنڈر بھی آپ آئیڈنٹیفائن نہیں کریں گے آپ دیفائن نہیں کریں گے میں دیفائن کروں خب اب یہ فریڈم لیکن ملک والے اس کو ایکسپٹ یعنی کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہے لیکن آج اپنے پیرنٹس سے ماں باپ سے جو مائیں ہماری ہیں جو بہنیں ہماری ہیں ہم ان سے پوچھیں کیا آپ یعنی آپ اس آزادی کو ایکسپٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کا بچہ اگر آج آپ سے کہتا ہے کہ اممہ ہمیں بلی بننا ہے اب وہ بلی کی طرح میومیاں کرنے لگے آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے نہیں کریں گے میرے پاس گاڑی ہے میں جیسے سڑک پر چلاوں ہاں میں اس کی طرف exactly اب یہ فریڈم جو ہے majority لوگوں کی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جس کو absolute freedom یہ اس کو نہیں لوگ ایکسپٹ کرتے اب آتا ہے فریڈم کا دوسرا حصہ کہ اس حد تک آزادی ہو کہ جس میں دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور ہم اپنے آپ کو جو بھی کریں اچھا یہ definition بھی جو ہے مثلا non-islamic world میں یہ بھی پوری طرح کھری نہیں اترتی کہ آپ دوسروں کو نقصان ٹھیک ہے بات سہیئے بھئی ہم گھر میں اتنی زور سے میوزک نہ بچائیں کہ دوسروں کے گھر میں اب ہو رات میں سونا سکیں اتنا شور شرابہ پارٹی نائٹ پارٹی اس طرح کی نہ کریں کہ دوسرے سو نہ پائیں اپنا گھر بند کر کے ہم جو کر دیں ہر آزادی محدود ہے ہاں اب آئیے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں انہی شخص دس لوگ ایک جنگہ بیٹھیں ایک شخص چاہتا ہے اپنے آپ کو مارنا سوسائٹ کرنا چاہتا ہے پولس کو خبر لگی فوراں آکے اس کو ارسٹ کر لیا تو آپ کیوں ارسٹ کر رہے ہیں اس کو فریڈم دیجئے فریڈم حاصل ہو سا تو آپ کہیں کہ نہیں ہم فریڈم دے تو رہے ہیں لیکن اس کی بھی حدیں ہیں حدیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں یعنی اب ہم اس کا کنکلوجن یہ لیتے ہیں حتی نون اسلامک ورلڈ میں بھی فریڈم میں محدودیتیں ہیں بلکل ٹھیک ہے اب آئے اسلامی نقطے نظر سے قبل اجسے پہلے ایک خاص پہناوا یعنی وہ اس حد تک اس حد تک کہ اگر بعض موالی کیسے ہیں نام لینا شاید مناسب نہ ہو جہاں پہ لیبرٹی کا سب سے بڑا نارا بلند کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہجاب میں خاتون آ جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ ہجاب بنی آسکتے ہیں وہ آزادی کا نارا وہ آزادی کا نارا وہ لیبرٹی کی بات کہتے ہیں فریڈم آف چوئس ہے نا تو یہاں پہ آپ کس بینہ پہ روکے وہ آپ دیکھیں آپ کو یاد ڈاڑی ڈاڑی کے ساتھ آفس انوائنمنٹ میں آپ مت آئیے آپ نہیں جا سکتے ہیں وہاں فریڈم کہاں چل جا تھا وہ فرانس میں ایک یونیورسٹی میں ایک دفعہ ہوا تھا ایک پروفیسر جو ہے وہ کلاس میں اس نے طالبہ کو جو ہے ہجاب میں آئی تھی اس کو اپوس کیا تھا اتفاق سے ایک مومنہ طالبہ تھی تو وہ فرانس کی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی باقیدہ اخباروں میں جو ایک چیز دیکھتی میرا ڈریس ہے میں جس طرح بھی پہنوں جب پابندی آئی تھی خب میرا ڈریس ہے میں جس طرح بھی پہنوں اس میں اس کاف بھی شامل ہونا چاہیے جی ہے میں جس طرح بھی پہنوں آپ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس سے انسیکیور کیوں ہیں یعنی اپنے نارے پر خود بھی عمل نہیں کر رہے آپ نے فریڈم کا جو آپ کہتے ہیں کہ فریڈم آف چوئس آپ نے رکھا فریڈم آف وائس آپ نے رکھا فریڈم آف ڈریس آپ نے رکھا سب کچھ آپ نے بچوں کو آپ فریڈم دے رہے ہیں لیکن یہاں کیوں آپ میرے ڈریس میں ہمارے کیوں اپوز کر رہے ہیں آپ ہم کو یہاں بھی فریڈم دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں فریڈم کی ڈیفنیشن چینج ہو جاتی ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو آزادی اور حریت اور فریڈم کی جو بات کرتے ہیں جو تعریف پیش کی جو ڈیفنیشن پیش کی نان اسلامی ورلڈ ہیں اب ہم ایسٹ ویسٹ میں نہیں محدود کرنا چاہتے ہیں ہم کسی خاص ملک کا نام لینا چاہتے ہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے تو یہ تعریف انکمپریٹ ہے یا ایسی تعریف ہے کہ جس پہ جہاں چاہیں وہ ڈبل سٹینڈرز کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اس میں چینجز لے کر آتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بدل بھی دیتے ہیں وہاں بھی وہ فریڈم استعمال کرتے ہیں تو جب آپ کو قانون توڑنے میں چوئس ہے تو ہمیں پہناوے میں چوئس کیونی ہونی چاہیے دوسری چیز آپ دیکھیں اسلام نے جو فریڈم کی ڈیفنیشن کی ہے اسلام میں ہر چیز کی سب سے پہلی حد یہ ہے کہ منفعات اور فائدے سے زیادہ نقصان کرنا ہونا اسلام نے فریڈم کی حد رکھی ہے نقصان کا ہر وہ کام ہر وہ عمل ہر وہ چیز ہر وہ یعنی رویہ ہر وہ گفتگو ہر وہ رفتار جس میں نقصان ہو رہا ہو اچھا اب نقصان میں اسلام نے ڈیفنیشن کو ایکسپینڈ کیا نقصان میں اس شخص کو خود نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو ویسٹ میں صرف دوسروں تک محدود ہے ویسٹ میں البتہ وہ انڈیفنیشن ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے جب انسان خودکوشی کرنے جاتا ہے تو اسے روکتے ہیں ڈرگز لیتا ہے تو اسے روکتے ہیں یا مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی سلف آفنس کرتا اپنے خلاف تو بھی اس کو روکتے ہیں لیکن اسلام لیکن جو دیفنیشن لیبریلزم کی یا فریڈم کی پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ میری آزادی جو دوسرے کو نقصان نہ پہنچا میری آزادی جو دوسرے کو نقصان نہ پہنچا لیکن اسلام میں یہ ہے کہ دوسرا بھی محفوظ رہے ہم بھی محفوظ رہے ہم خود بھی محفوظ رہے اسلام نے باقاعدہ یعنی اپنے اساس نامے میں اس کو رکھا کہ آزادی کا ہمارے پاس جو تاریف آزادی کی وہ یہ کہ آزادی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں جو شخص ہے جس کو آزادی چاہیے ہیں وہ اپنی آزادی سے خود کو بھی نقصان نہ پہنچائے آپ مثال کے طور پر اسلام میں ڈرگز حرام ہے اسلام میں مثال کے طور پر منشیات حرام ہیں شراب حرام ہے یا فرض کیجئے بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو اسلام میں حرام ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے شاید کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو تنہائی میں انسان وہ انجام دے رہا ہو وہ کام لیکن اسلام شاید یہ اسلام کے اس آئیڈیالوجی کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خود انسان کا وجود بھی خود اس کا نہیں ہے ایکزیکٹلی بہت اچھی بات انسان کے وجود جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس کو آپ خود سے ختم نہیں کر سکتے بہت اچھی بات اسی نقطہ یعنی اس کی آپ جل کی طرف اگر جائیں گے تو بازگش یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو آپ نے نعرہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میرا جسم میری مرضی اس میں یہ نعرہ بلند کرنے والا یا کرنے والی یہی سوچ رہا ہے یہ میرا جسم میری ملکیت ہے اس لئے میری مرضی میں اس کو اون کرتا ہوں تو میں چیسے چاہے تصرف کر سکتا ہوں لیکن اسلام نے پہلے پہل اسی پر پابندی اسی فکر پر روک لگائی ہے کہ آپ اپنے جسم کو اپنی ملکیت نہ سمجھ آپ اس کی میں ایک ذریف نکتے کی طرف اشارہ کروں ایک فقی مسئلہ ہے آپ اس کی طرف غور کیجئے گا آپ دیکھیں کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے جیسے خدا سب کو سلامت رکھی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا کسی کے شور کا انتقال ہو گیا خب لوگ کبھی غم اتنا تاری ہوتا ہے اپنے آپ کو پیتنے لگتے ہیں مارنے لگتے ہیں اسلام نے اس غم کی حالت میں بھی حد موین کی کہ خاتون اس طرح اپنے آپ کو نہیں مار سکتی غم میں کہ اپنے بال نوچنے لگے اپنے چہرے پہ خراش لیا ہے اپنے آپ کو ضرر پہنچانے لگے تو اسلام میں حد کیا ہے فریڈم کی کہ تم کو نقصان نہ پہنچے نہ کسی دوسرے کو پہنچے اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے اور حد تل امکان تمہارا فریڈم تمہارے فائدے کا سبب بنے یہ دوسرا پہلو ہے لیکن حد کم از کم اسلام نے جو رکھا ہے فریڈم کی حد وہ یہ کہ نقصان نہ پہنچے زیادہ زیادہ نقصان سے بچانے کی طرف فکر ہے اسلام جہاں بھی نقصان ہوتا ہے اسلام وہاں جو ہے یہاں قبلہ یہ بات بھی ارز کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں آپ کو خود یہ سمجھ میں آئے کہ میرا نقصان کس چیز میں اور فائدہ کسی ہے اسلام نے جی جس نے آپ کو خلق جو بنانے والا وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کا فائدہ کن چیزوں میں نقصان کن چیزوں میں شاید جیسے خود یہی مسئلہ ہے ہم نقصان کے ذاویے سے اس پر گفتو کر رہے ہیں شاید بعض خواتین کو نقصان نہیں سمجھ مہارا لیکن خالق کو جس نے مرد کو بھی خلق کیا ہے مورد کو بھی خلق کیا اور دونوں کی فطرتوں کا خالق بھی دونوں کی مزاج کا خالق بھی وہ جانتا ہے کہ تمہارا نقصان کس چیز میں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا اگر نقصان ہی کی بات ہے تو میں خود ڈیسائیڈ کر لی میرا نقصان کس چیز میں اچھا میں یہاں ایک چیز اور آپ کی خدمت پیارسکر نے ایک موضوع جو انڈسٹوڈ ہے سمجھا ہوا ہے کہ آج کا انسان خود اپنے بارے میں مکمل نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا اس کے لیے اچھی ہیں چیزیں کیا چیزیں بری ہیں انسان اپنے بارے میں فارسی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی انسان موجود انا شراخت ہے انسان ایک نامالوم انائیڈنٹیفائیڈ جو ہے ایک مخلوق انسان کے لیے حتیٰ آج دنیا میں خود مثال کے طور پر آج جو فرض کیجئے علمی طب میں مثلاً میڈیکل سائنس میں جو لوگ انسان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں ابھی بھی وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایسے ملینز جو ہیں وہ ریالٹیز اور حقائق ہیں انسان کے بارے میں جو ہم ابھی ڈسکور نہیں کر پائے ہیں یا اس دنیا کے بارے میں تو اب ایک انجان مخلوق ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بارے میں تو جانتے نہیں ہم کیا ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اب خود کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میرا کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے یہ بھی ہم ڈیفنیٹلی نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہم اپنا نفع و نقصان اس فقط جانیں گے فور ایکزیمپل میرے پاس ایک گیجٹ ہم بچوں کی زبان میں بات کرنے گر ایک گیجٹ ایک موبائل ایک ڈیوائس ہے ہمیں معلوم ہے کہ پانی اس کو خراب کر دیتا ہے تو ہم پانی سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر اس کو ہم زور سے زمین پہ پھیکیں گے تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو ہم اس کو پٹکنے سے بچاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اگر اسکرین کے بھل گرا تو اس کا اسکرین ڈیمیج ہو جائے گا تو ہم اس میں پروٹیکٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے تو ہم اتنا پروٹیکٹر اس کے لیے اتنا تحافظی انتظام کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہم کیا ہیں انسان کیا کونسی مخلوق ہے آج ایک ریالیٹی اس کو سمجھنا ہوگا پڑھے لکھے افراد دانشور دانشور جو حضرات ہیں وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اپنے بارے میں وہ کیسے فیصلہ کر لے گا تو اب میں اسلامی نقطے نظر سے آپ کی خدمت میں ارز کروں اسلام ہرگز اس سلوگن کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میرا وجود میری مرضی میرا جسم میری مرضی تم جس چیز کو اپنا کہہ رہے ہو ابھی آپ نے فرمایا اشارہ کیا اس کی طرف سب سے پہلے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے ایک دوسرا دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسے سے استفادہ کرنا ہوگا ایسے سے ایسے کی ہدایات پر چلنا ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے جو اس کے بارے میں ایک ایک چیز بریف کرتا ہے جو اس کا خالق بنانے والا ہے خدا جو انسان کا خالق اور بنانے والا ہے وہ انسان کی ضرورتوں سے بھی آگا ہے اس کے نقصانات سے بھی آگا ہے اس کے فائدوں سے بھی آگا ہے اور کیا اس کے لئے چیز اچھی ہے کیا اچھی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پر اس شبہ کو بھی یہاں پر حل کرتے چلیں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اتنی پابندی لگائیاتی ہے خاتون کے اوپر پردہ اور اس لباس میں آئے اور اتنا چھپائے اپنے کو اس سے مردوں کی جستجوہ اور بڑھتی ہے اور اس سے فساد اور پھیلتا ہے اگر یہ چادریں اتروا دی جائیں اور یہ کپڑے اتروا دی جائیں تو پھر جو ہے سب نارمل ہو جائے گا اور کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی سب ایک دوسری طرف دیکھیں گے نہیں سب وہ ہو جائیں گے جس کو کہا جائے کہ ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ پھر خطرہ ختم ہو جائے گا زیادہ جستجو میں انسان رہتا ہے لیکن اگر یہ بات جبکہ میری نظر میں پوری طریقے سے مغالطہ ہے ایک فالسی ہے اگر یہ درست ہے تو ہر تجوری کی جستجو میں رہے گا ہر قیمتی چیز کی جستجو میں رہے گا تو کیا آپ در نتیجہ یہ کہہ دیں گے کہ ساری تجوریاں توڑ دی جائیں ساری قیمتی چیزوں کو انسان جو ہے وہ ظاہر کر دے ہر وہ چیز جس کی کوئی ویلیو ہے اس کو سامنے پیش کر دیا جائے جستجو میں تو رہتا ہے ہر انسان کسی بھی تجوری کی یا کسی بھی قیمتی جستجو میں تو رہتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جستجو وہی میں کہہ رہا ہوں مغالطہ یہاں ہے کہ کیا وہ جستجو اس صورت میں ختم ہو جائے گی کہ اس کو پیش کر دیا جائے یعنی اگر وہ تجوریاں کھول دی جائیں تو کیا وہ جستجو ختم ہو جائے گی یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے سامنے خزانوں کا مو کھول دیا جائے تو کیا ایک لیمٹ ایسی آئے گی کہ وہ کہے گا بس اب مجھے نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے بلکل کیونکہ ہم اگر مال ہی جب خزانی پر بارے ایسا ممکن ہے شاید مال کی صورت میں ایسا شاید possible ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ انسان کہے کہ اب مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے لیکن شاید شہوت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو شاید شہید متحری نے بھی اس کی طرف بشارہ کیا ہے کہ شہوت کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں کے اوپر آپ جتنی اوریانیت بڑھاتے چلے جائیں گے جتنی بے پردگی بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی انسان شہوتوں کی طرف آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا وجود ختم ہو جائے یعنی کہیں پر بھی اس میں روک لگنے والی نہیں اچھا قبلہ ایک چیز میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی کسی چیز کا غلط پرچار اور غلط تبلیغ کسی چیز کی غلط تربیت اس کا نقصان کا سبب بنتی ہے ہم آج جو بہت سے لوگ خود مسلمان ہو یا نون مسلمز ہوں وہ جو اعتراض کرتے ہیں اس میں ہم مسلمانوں کی کچھ غلطی ہے ہم نے ہجاب کو پروپر طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا ہم نے ہجاب کی جب بات ہوئی کہا میری بہنوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہجاب پہن کور کرنا چاہیے ہم نے یہ ہجاب یہاں سے شروع نہیں کیا کہ ہجاب خالی عورتوں پہ نہیں ہے مردوں پہ بھی ہجاب ہے اب جب ہم ہجاب کی بات جیسے ابتداء میں مردوں پہ ہجاب جو ہے وہ بتائیں یہ بہت ضروری لیکن مردوں پہ قرآن نے جیسے قبلہ نے یعنی مرد بھی آئیسی کپڑے پہن کے نکلیں نہیں یہ کپڑے والا ہجاب نہیں میں ارس کر رہا ہوں وہاں آپ کی خدمت میں نہ رہا ہوں دیکھیں جیسے قبلہ نے ابتداء میں آیت میں اشارہ کیا قرآن مجید میں سورہ نور میں جب ہجاب کی گفتگو کی گئی تو وہاں عورتوں سے پہلے مردوں کو اللہ نے ہجاب وہ نگاہ نیچے رکھنے کے لیے مومنین سے یہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یعنی سب سے پہلا جو ہجاب ہے وہ نگاہوں کا ہجاب ہے جو مردوں پہ واجب ہے ٹھیک ہے تو اب اچھا یہ بات کیوں آ رہی ہے دیکھیں اسلام بہت دور اندیشی کرتا ہے اسلام جو قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی اعتراض ہونے والا اس کو مند نظر رکھ کے بات کرتا ہے بھئی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ لباس ہم جیسے پہنے دوسروں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہم انسیکیور کیوں بنائے دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو محدود کیوں کریں بھئی آپ مردوں کو رکھئے تو قرآن نے مردوں کو روکا جی ہے بالکل قرآن نے بیلنس کیا ایک طرف مردوں کو روکا اس کے بعد خواتین میں کیونکہ ایک ریالٹی ہے فیزیکلی ان میں اٹریکشن زیادہ اللہ نے دیا ہے یا یوں کہوں کہ ان کو اللہ نے مردوں سے زیادہ قیمتی بنایا مرد قیمتی ہیں ان کو اللہ نے مردوں سے زیادہ قیمتی بنایا ان کو اللہ نے مردوں سے زیادہ جو ہے ذمہ داریاں دی ہیں جی ہے بالکل اسی لئے اگر آیات کا موازنہ کریں تو دو مسائل میں خواتین اور مرد مشترک ہیں ایک حکم یہ ہے جب مردوں سے کہا جا رہا ہے مومنین سے کہا جا رہا ہے نگاہوں کو اپنی نگاہوں کو جھکائیں تو عورتوں سے بھی کہا یہاں مشترک پہلو ہے اگلے حکم میں بھی دونوں مشترک ہیں پہلے مردوں سے کہا اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں پھر یہاں خواتین سے بھی یہی بات کہی کہ آپ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں لیکن اس کے بعد مرد پر وہاں آکے رک گئے کیونکہ اب ایک ایسی خصوصیت آنے والی ہے جو مرد میں نہیں پائی جاتی عورتوں میں پائی جاتی ہے مرد میں وہ زینت نہیں پائی جاتی ہے اس کے سٹرکچر میں اس کی تخلیق میں کہ اس سے کوئی اس طرح سے اٹریکٹ ہو جس اٹریکشن پر پابندی لگائی جانی چاہیے ایک خاص گروہ کے لئے مرد کے لئے نہیں ہے عورت کے لئے ہے کیونکہ پروردگار عالم خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے خواتین کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اگر یہ اپنی زینت کو جس طرح سے باڈی کے سٹرکچر ہے اس کا اسی طرح سے ظاہر کرے گی جس طرح سے مرد ظاہر کرتا ہے تو سماج میں مشکلات اور فساد وجود میں آ سکتا ہے اور آپ دیکھیں یہی جیسے کیا یہاں سماج نے جو پیش کیا وہ کیونکہ خاتون کو اتنا سپریس کیا اس قد اس پر ستم ڈھائے کہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنی زیبائی کو جو ہے وہ اپنے لئے عیب سمجھنے لگتی ہے ٹھیک ہے جبکہ اللہ نے اس کی قیمت پڑھائی اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ تھیں اس کو اتنا جو ہے وہ قیمتی زیور دیا یا اس کو زینت اتا کیا اللہ نے لیکن ہاں کیونکہ اس کی زینت کو خدا کو معلوم تھا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں انسانوں میں کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ان برے انسانوں کا انحراف ان کی تواہیہ اور ان کے نقصان کا سبن نہ بچے بنے اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر تم بہت قیمتی ہو بعض علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب نامحرم خاتون نے ہاتھ بڑھایا مسافحے کے لئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا خاتون نے کہا کہ آپ نے سارے مردوں سے ہاتھ ملایا کیا میرے اندر کچھ کمی ہے میں ہاتھ ملا لوں گی تو کیا آپ خراب ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے میلے ہو جائیں گے تو ان کا کتنا نفیس جواب تھا کہا کہ یہ وجہ نہیں کہ میں ملہ ہو جاؤں گا بلکہ میں نے چاہا کہ جو عظمت تمہاری ہے اللہ کی نظر میں اس عظمت پر کوئی خدشہ نہ آنے پائے جو فلسفہ ہجاب میں سے فلسفہ یا اس کی ایک حکمت ہے کہ خود احترام ازن ازن کے احترام خاتون کے احترام کے لئے یہ شائزتہ نہیں ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کے سامنے اپنی زینتوں اگر پروردگار عالم کو جو کہہ کے طرح ہوتا ہے فیمنسٹ حضرات کی جانب سے لبرلسٹ حضرات کی جانب سے کہ حکم حجاب خواتین کو محبوس کرنے اور مقید کرنے اور گھر میں گوشہ نشین کرنے ترقی ان کی ترقیب میں ایک مانے اور رکاوٹ بننے کے لئے ہے اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن مجید جو ہے جزئیات میں جا کر یہ نہ بیان کرتا کہ جب معاشرے میں آ رہی ہو تو کیسے آؤ اور کیسے نہ سیدھی سے کہتا ہی تھا کہ گھر سے نہ نکلنا معاشرے میں نہ بازار میں نہ اچھا آپ کی بات کے لئے دیکھیں کچھ لوگوں نے کیا کیا حجاب کا مس انٹیپرٹیشن کیا حجاب یعنی خاتون کو گھر میں قید کر دو خاتون کبھی کسی سے بات نہیں کر سکتی خاتون جو ہے بالکل جو ہے وہ بازاروں میں راستوں میں نہیں نکل سکتی تو یہ انہوں نے اسلام کا مس انٹیپرٹیشن کیا یا حتی اسلام سے پہلے ایسی زیادتیاں رائج تھیں بعض دوسری قوموں میں جیسے ہجاب کا تصور پائے جاتا یہودیوں میں تصور پائے جاتا اس نویت کا ہجاب تھا کرسٹنز میں پائے جاتا ہندو میں پائے جاتا تھا ہجاب ٹھیک ہے تو وہاں ہجاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عورت کی تنقیص ان پر مظالم اور ان کی ہوئیت اور ان کی آئیڈنٹیٹی یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہمیلیٹ کیا جاتا تو ان چیزوں کے اس کے مقابل میں اسلام نے کیا کیا اسلام نے آ کے ایک تو سب سے پہلے اسلام کے نزدید جو خاتون کی ڈیفنیشن ہے اور اس کی جو شخصیت ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے اسلام کہیں خاتون کو مثال کے طور پر بازار میں یا اپنے کام سے نکلنے کے لئے روکتا نہیں ہے اسلام جو ہے وہ خاص یہ نہیں کہتا ہے کہ تم یہ لباس پہلو کیونکہ کنٹریز ٹو کنٹریز لباس ڈریس کو ڈیفر کرتا ہے اسلام نے خاص لباس نہیں بتایا اسلام نے جو ہے وہ چند حدے بتا دی کہ فرض کیجئے تم جب چلو تو اس طرح نہ چلو بازاروں میں کہ تمہاری آواز کو دیکھ کے دوسرا اٹریکٹ ہو اسلام نے درمیانی راستہ نکالا ہے نہ تم بالکل برہنہ ہو کر کہ سماج میں نکل پڑو بازاروں میں نکل پڑو اور نہ بالکل گھروں میں قید ہو جاؤ کہ تم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی باہر نہیں نکل سکتی بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ بتایا کہ تم باعزت زندگی کیسے گزار سکتی ہو اور کس طریقے سے سماج میں اپنے کو منوا سکتی ہو پہشنوا سکتی ہو آ سکتی ہو کیسے پارٹیسپیٹ اور آپی کی بات کی طریقے کیلئے قبلہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام حجاب کو کہتا ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے آفس میں ہم اپنی ضروریات کیلئے باہر نہیں جا سکتے ہیں اسلام نے آفس میں کام کرنے سے یا مثال کے طور پر اداروں میں بیٹھنے سے مرکت نہیں یعنی ایک لیڈی کا ورکنگ لیڈی ہونا اسلام میں مایوب نہیں ہے اسلام نے ہا یہ حد بتا دی کہ تم کام کرنے جاتی ہو تم جاؤ لیکن وہاں اپنے آپ کو اس طرح پیش نہ کرو کہ دوسرے تمہیں دیکھ کر جذب ہوں جیسے فرض کیجئے کبھی کبھی دکانوں میں خریداروں کو اٹریک کرنے کے لیے ایک خاتون کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تم اپنے آپ کو اس طرح زینت اور آرازتگی کے ساتھ لے کر جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے خریدار آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب یہاں یہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں ہم نے شانہ بشانہ خاتون کو چلایا نہیں آپ اپنی ضرورت کے لیے اس کو ہیومیلیٹ آپ اس کے بدن کو اس کی خوبصورتی کو اس کی زینتوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کے حقوق کی عدائیگی نہیں یہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے کہ ایکوالیٹی آف رائٹ ہونا چاہیے ایکوالیٹی آف جنڈر ہونا چاہیے یہاں پامال ہو رہا ہے یہاں پامال ہو رہا ہے وحکام کے اعتبار سے فرق ہے لیکن سپیریچوالیٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یعنی ایک انسان کی ہوویت اس کی آئیڈنٹیٹی اس کی وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام کسی فرق کا قائل نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کئی آیات ہیں دلیل کے طور پر جو بھی عمل صالح انجام دے اور قرآن مجید میں ایسے شواید ہیں کہ کوئی ایسا دور جہاں خاتون مرد سے بہتر ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیا ہیں عورت کو مرد سے کم کبھی بھی نہیں قرار دیا ہے لیکن اگر کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مرد سے کوئی حکم دیا گیا کسی مسئلے میں مرد کو کوئی حکم دیا گیا کوئی تقاضی ہے مرد سے عورت سے کوئی اور تقاضی ہے تو وہ فیزیکیلیٹیز کی بنیاد اس کے وجود کی جو حقیقت ہے ان سے پیش نظر اس کی توانائی اس کی ایبیلیٹیز کے پیش نظر اس کے اندر جو لیاقتیں اور صلاحیتوں کے پیش نظر اور کہتے ہیں نا مثلا کیا نا ہے اللہ نے انسانوں کے لئے الگ الگ کام ڈیفائن کر دی ہیں ایکزیمپل دے رہے ہیں جیسے بہت کیا نا ہے تاریخی ایکزیمپل جیسے آپ دیکھیں رسول خدا نے مولا قینات کی شادی جب بی بی زہرہ سلام علیہ علیہ سے کی یہ تمام مسلمان اس کو متفق ہیں اس بات پر یہ شیعوں سے شیعوں تک محدود نہیں سننی حضرات بھی اس سب مانتے ہیں اس کو تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں تو آپ نے بلا کے دونوں کو بیٹھایا کہ بھئی دیکھو علی تم گھر کے باہر کے کام کرنا ٹھیک ہے اور فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کرنا ٹھیک ہے کیوں اس طرح کام یعنی ڈیوائیڈ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا البتہ یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام یہاں اس طرح نہیں کہتا یعنی وہ ایک آئیڈیل سیچویشن تھی کہ اگر اچھی ہیلڈی فیملی چاہیے ہیں ہمیں اچھے بچوں کی تربیت کرنی ہے ہمیں مثال کے طور پر معاشرے کو لیڈرز پیش کرنی ہے تو محاس تقسیم کرنی ہے محاس تقسیم کرنی ہے کہ یہ آپ کا خواتین کا یہ کام ہے کہ وہ معاشرے کو لیڈرز دیتی ہیں وہ معاشرے کی عظیم شخصیتوں کی تربیت کرتی ہیں جیسے آپ دیکھ یہ شہزادی نے جن بچوں کی تربیت کی خب مولای کعنات کا کنٹریبیوشن ہے ہنڈرٹ پرسن ٹھیک ہے لیکن شہزادی کا ہنڈرٹ ان ففٹی پرسن کنٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے مولای کعنات کی زندگی سفر میں گزرتی تھی ٹھیک ہے شہزادی اس دور میں بچوں کو سمالتی تھی مولای کعنات جب آتے تھے وہ بچوں کو سمالتے تھے تو یہ کیا تھا شہزادی نے اپنے بچوں کی تربیت دے کے لیڈرز دیئے آج دنیا میں ایک مثالی شخصیتیں بن گئی ہیں تو کہنے کا مقصد ہماری خواتین ایک آئیڈیل سیچویشن اور قبلہ جو آپ نے مثال پیش کی اسی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو حضب ضرورت آپ نے فرمایا کہ مولا جب جنگ کے لیے جائے کرتے تھے تو شہزادی باہر نہیں کرتی تھی پانی کا انتظام کرتی تھی وہ لے کے آتی اور اس کے برعکس بھی میں مثال ملتی ہے کہ اگر شہزادی مثلا بیمار ہیں یا خستہ ہیں تو کان امیر المعمنین علیہ السلام یکنسو فی البیت گھر میں جھاڑو لگاتے تھے یعنی حضب ضرورت جس کو جو فریضہ انجام دینا ہے وہ انجام دے گا یعنی یہاں پر یہ میسج ہمارے عوام کے لیے بہت کلیر ہے کہ خاتون خانہ گھر کی جو خاتون ہے اس کے جو کام ہیں اس میں ایسا نہیں کہ مرد جو ہے وہ پاٹسپیٹ نہ کرے یا اس میں حصہ نہ لے یا برعکس یا اس کے برعکس اور دوسری چیز یہ کہ وہاں یعنی حجاب یہ نہیں کہتا ہے حجاب یعنی گھر میں بیٹھنا خود رسول خدا خود کے ساتھ جنگوں میں خواتین جاتی تھے موجود تیمارداری کرتی یعنی گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اس کا جو یعنی یہ مفہوم نکالیں یعنی خواتین جو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاتون گھر سے باہر جا کر جو بھی دینی کام ہیں جو ضروریات ہیں جو دینی کام ہیں مثال کے طور پر نماز جماعت بہت سے لوگ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ خواتین نماز جماعت کے لیے نکل سکتی ہیں کہ نہیں اعتقاف کے لیے آسکتی ہیں کہ نہیں حج کے لیے جا سکتی ہیں نہیں تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں جو جو ضرورتیں ہیں جو جو ضرورتیں جا سکتی ہیں خاتون ضروریات خرید فروخت کے لیے بازار میں جا سکتی ہیں کیا اپنی ضروریات زندگی کو فراہم کر سکتی ہیں ان مسائل کو ان ضروریات کو کس طرح سے انجام دیں اس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے صرف حدود بتا دی حدود بیان کی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ضروریات میں منظر آن پر نہ آئیے آپ اپنے فرائز انجام نہ دیجئے اگر آپ کو بازار میں جیسے قبلہ نے فرمایا گفتگو کرنا ہے تو حج کے ضرورت تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تم خاتون ہو تو خاموش رہو نہیں کہا کہ ایسے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو کہ مرد تمہاری طرف اٹرکس بہت یہ حد بدعان کر دی لباس میں بھی جیسے کیا اشارہ بھی ہوا آیت میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر خواتین برسغیر کا لباس پہنے خواتین مثال کے طور پر گلف کا لباس پہنے ہر علاقے کا اپنا اپنا لباس ہوتا ہے اسلام نے اس میں انٹری نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی تم جیسا بھی لباس پہننا ہے پہنو اپنے جسم کو نمائے نہ کرو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو شاید باز خواتین اور بہنوں کی نظر میں ان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ حجاب مطلب وہ خاص کالی چادر وہ ڈریس کود جس کو مثلا بعض اسلامی ممالک میں فالو کیا جاتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہرگز نہیں بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون یا ہماری مائے بہنے بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت معیوب چیز ہے سماج کدھر جا رہا ہے دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم جو ہیں کتنے ہم کو چادر میں لپیٹ دیا گیا ہے چادر میں لپیٹ دیا گیا ہے تو شرم کے مارے بھی دیکھیں کبھی کبھی ایک مسلمان سوچتا ہے میں داڑی کیوں رکھو بھائی سب لو میرا مزاق اڑا رہے ہیں یہ میں چادر میں جا رہی ہوں میرا مزاق اڑا رہے ہیں تو خالی مزاق اڑانے سے انسان اپنے دینی شناخت کو کھو بیٹھے تو یہ قطعا درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے جو شیر منصوب ہے الموت اولا من رکوب العار عزت کی موت زلت کی زندگی سے بہتر ہے یہ پہلا مصرہ ہے دوسرا مصرہ یہ ہے کہ زلت کی زندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے جہنمی ہونے سے بہتر ہے تو اگر ہمیں کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اگر فرض کریں سپوس دیٹ اول تو ایک خاتون کو اتنا جری ہونا چاہیے کہ یہ میرا تشخص ہے میرا امتیاز ہے میرا دین کا حکم ہے میرا اللہ کا حکم ہے تم سے کیا مطلب ہے میری آئیڈنٹیٹی ہے یہ میری آئیڈنٹی ہے یہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں لیکن دوسری طرف اگر کہیں پر اس کو یہ حساس ہو کہ لوگ میرے حقارت سے دیکھ رہے ہیں یا مساماج میں دوسری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو بہرحال اس کو اس بات کی طرح متوجہ رہنا چاہیے کہ میرا دین محفوظ ہو رہا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اس دوسری سائیڈ سے اس کو تقویت ملے گی اس کو سپورٹ ملے گی کہ ہاں میں اگر دنیا میں چند روز کے زندگی میں اگر کسی نے کبھی مجھے حقارت سے دیکھ لیا پرالالہ میرے زندگی آخرت کی وہ تو محفوظ ہیں ہی اسلام نے کبھی بھی خاتون کو ریگریسیف نگاہ سے نہیں دیکھا اور ریگریسیف نہیں رکھا ہمیشہ پروگریسیف جانا اور اسی لیے جہاں جہاں پروگریس کے میدان قبلہ نے جیسے فرمایا بھی کہ جیسے ہمیں ایک پروگریسیف سماج کو وجود میں لانے کے لیے تربیت بہترین تربیت اولاد کی ضرورت ہے تو اس پروگریس میں سب سے اہم کردار خاتون کا ہے تو ریگریسیف نہیں ہے دوسری بات ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا مسخری کی بات واقعاً خاص طور پر مسلمانوں کو اور ہمشیوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی مرآہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایسے ریلیجنز بھی ہیں ایسے فرقے بھی ہیں جو پوری طرح سے اپنے دین کے لباس میں لباس میں کہہ رہا ہوں تمام احکام کو فالو کرتے ہیں بانکس میں بھی جاتے ہیں سکولز میں بھی جاتے ہیں آفیسز میں بھی جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں لیکن وہ اتنے پابند ہیں کہ سامنے والے میں جرورت نہیں ہوتی کہ یہ پگڑی اتار دو بلکل بلکل سامنے والے ریگریٹ بھی نہیں کرتے اور پوری طرح سے اسے آئیڈنٹیفائی کرتے اور اپنی طرح سے اسے اون کرتے جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے بلکل کہ میرے دین نے کہا ہے دین اس حکمت سے واقف ہے اور اگر آپ کو مثلا میرے اس لباس سے اس خلیے سے پرابلم ہو رہی آپ اپنی فکر کا علاج کریں آپ اپنی منٹالیٹی کا علاج کریں ایک چیز اور قبلہ میں ارس کروں وہ بات رہ گئی کہ مس انٹرپرٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھی وہ اکثر لوگ جب اسلام کا مسخرہ وڑانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام تو کہتا ہے عورتے سے بچے پیدا کریں یہ توہین ہے خاتون کی دیکھئے ایک مشین بننا اور ایک انسان ہو کے دوسرے انسان کی تربیت کرنا زمین آسمان کا فرحہ اسلام نے جو خاتون کو نگاہ دی ہے خاتون کو جس نگاہ سے اسلام دیکھتا ہے وہ ایک مربی کے عنوان سے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ تربیت کرنے والے انسان کے عنوان سے یعنی خدا رب العالمین ہے خدا نے اپنی ذمہ داری خاتون کو دی ہے اسے بھی کہنا ہے میں مربیہ بنایا رب تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں پالنے والے کو کہتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے تو اسلام خاتون کو یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مثلا وہ ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے یہ اس کی توہین ہے اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک مربیہ ہے وہ ایک تربیت کرنے والی وہ سماج کو اچھا انسان دینے والی آپ دیکھئے کہنا میں مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام کی صیرت میں جو پائے جاتا ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کبھی کبھی اپنی ماں پر فخر کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کا قیام کتنا مشہور ہے تمام مسلمان آپ نے کیا کہا تھا یاب اللہ ورسولہ والمؤمنون وحجورن طابت وطہرت تھی کہا اللہ اس کے رسول اور مومنین سردار المومنین یہ بیت سے راضی نہیں ہے اور حتی وہ آغوشے راضی نہیں ہیں جن میں حسین کی تربیت ہوئی پاکیزہ آغوشیں یعنی اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا یعنی میرے آج اتنے بڑے ہسٹوریکل مومنٹ اور قیام میں دخل میری ماں کا ان کا کردار ہے تو اب آپ دیکھیں کتنی مختلف نگاہ ہے مختلف زاویہ سے اسلام دیکھتا ہے تو بہرحال کہنا میں یہ اور اس ماں نے آغا اپنے اشارہ کیا تو اس ماں نے جہاں حسین علیہ السلام کی پرورش کی وہیں زینب کی بھی اسی ماں نے پرورش کی جو دربار میں جا کے حاکم کے سامنے پوری جرعت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں اس ماں کی پرورش اس بیٹی کی پرورش بھی اسی ماں نے کیا ہے اچھا خود شہزادی زینب کی سارے مسلمانوں کے سامنے ہم یہ سیرت پیش کر سکتے ہیں وہ کسی یعنی شیعوں سے مخصوص یہ فیکٹ نہیں ہے کہ شہزادی زینب سلام علیہ علیہ نے دربار میں سب گفتگو نہیں کی بلکہ اسلام میں خاتون کا کردار پیش کیا کہ خاتون کیا کر سکتی ہے جب ضرورت ہو جیسی ضرورت یعنی جنڈر کے حساب سے ہم افراد کو باٹ نہیں سکتے ڈیوٹیز کے اعتبار سے ہم افراد کو باٹیں گے جب ڈیوٹیز ہوں گی جیسی رسپانسیبیلٹیز ہوں گی مرد پہ اگر رسپانسیبیلٹی ہے تو وہ کام کرے گا خاتون پہ ہے تو وہ کام کرے گی مولای کحنات پہ فریضہ تھا وہ حق کا دفاع کرتے رہے ہر جنگ میں جاتے رہے دیگر مسلمان بھی اپنی عورتوں کو چھوڑ کے جاتے رہے لیکن جب دین کو ضرورت پڑی مولای کحنات گھر پہ رہیں تو شہزادی زہرن ہے یہاں بھی یہ بات قبلہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی ملک میں مسلمان معاشرے میں اسلامی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان خواتین کے ساتھ ان کے حقوق طلف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ عمل مسلمان وہ حکم اسلام کے قاتل میں نہیں جائے گا مسلمان کی غلطی ہے وہ مسلمان کی غلطی ہے اسلام الگ ہے بلکل صحیح فرمایا کوئی اسلامی یعنی کوئی ملک ایسا ہے جہاں مسلمان زیادہ ہیں مجورٹی میں ہیں یا وہاں اسلام کے نام کی حکومت ہے ہو سکے ٹھیک ہے تو اب وہاں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ وہاں وہ مسلمان لوگ وہ تو ایسا کرتے ہیں تو اب ہمیں بھی تو جائز ہونا چاہیے ہمیں دین اپنا لینا ہے قرآن سے دین اپنا لینا ہے تعلیمات کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات ہے لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہمیں یہ سکھاتا ہے تو ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور ایک چیز اور قبلہ ہم تھوڑا سا اس کو دوسرے زاویہ سے بھی دیکھیں کہ حتیٰ نبی اکرم کے زمانے کی حکومت میں بھی غلطی کرنے والے لوگ تھے تو کبھی بھی انڈیویجولز کی غلطی کو مذہب کی ہم غلطی نہیں ثابت کر سکتے یا مثال کے طور پر ہم کسی کنٹری سے سپیشل ڈریس کورڈ لے لیں کہ وہ ملک والے اتنے مشہور ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور ان کا لباس ایسا ہے ہم کسی کنٹری کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ان کا لباس صحیح ہو ہو سکتا ان کا پہناوا غلط ہو ہو سکتا آج ہم ان کو اپنے لیے رول موڈل بنا رہے ہیں آئندہ آنے والے زمانے میں وہ گمراہ ہو جائیں تو پھر ہم اگر ان کی آنکھ بن کر کے پیروی کریں گے تو ہم گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اسلام نے اس سے منع کیا اسلام کیا کہتا ہے آپ قوانین کو دیکھئے لاؤز کو دیکھئے جو فنڈمنٹلز ہیں جو بنیادیں آپ ان کو دیکھئے اگر کہیں بھی اس کی تدبیق ہوتی ہے ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے ان کو آنکھوں سے لگائیں گے یعنی سٹانڈرڈ اور میار ہمارے لئے اسلام ہے معاشرے کو ہم حجت نہیں کر دیں اگر کسی معاشرے میں خوبیاں ہیں خوبیاں لے لیجئے اگر برائیاں ہیں تو میار چونکہ اسلام ہے تو برائیاں کو چھوڑ دیں لیکن اس وقت جو دنیا کی فضاء ہے اس میں بے حیائی اور بے حجابی کو اتنا اروج دیا جارہا ہے اور اتنا بڑھاوہ دیا جارہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہرحال ایک کہیں کہیں پر حجاب کو معیوب بھی سمجھنے لگتی ہیں حالانکہ جو باہجاب خاتون ہیں ہمارے ہاں اور جو عفت و پاک دامنی کی اپنی حفاظت کر رہی ہیں باقین قابل تاریف ہیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ و بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ و بی فاطمہ کی سیرت تیبہ کے اوپر وہ اپنے عمل کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں قابل تاریف ہیں اور ان کے پیشک ان کو عجر ملے گا شہزادی کی بھارگاہ سے اور ان کی نظریں انعیت ہوتی ہیں ان کے اوپر لیکن یہاں کے اوپر جو بڑھاوہ دیا جارہا ہے اب چاہے سوشل میڈیا پر ہو ٹی وی اور میڈیا جس کے ذریعے سے بھی کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ دشمن کی ایک سوچی سمجھی سازش ہیں کہ بے حیائی کو اور بے حجابی اور بے پردگی کو بڑھاوہ دیا جائے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ ہے یہ اچھی بات بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ایک بڑا حدب پقصد یہ ہے کہ کس طرح یعنی ان مومن عورتوں کے دل میں پہلے خوف ایجاد کریں کہ وہ اپنے یا مسلمان خواتین کے دل میں خوف ایجاد کریں کہ یہ تمہارے خطبے انسیکیور بناتا ہے تمہارے لئے خطرہ ہے ٹھیک ہے جیسے بعض ملکوں میں ایسا ہوا بھی چلتی خاتور کے سر سے جو ہے وہ اسکاف چھین لیا گیا ٹھیک ہے نا یا یہ کہ ان کو اتنا حقیر بنا دو کہ وہ اپنی پیشرفت اور اپنی ترقی کے خلاف اس کو سمجھیں یا یہ کہ وہ اس ڈریس کورٹ سے مایوس ہو جائیں بچہ مایوس ہے کہ ہمیں اگر دیندار اپنی زندگی میں اس دنیا کے سٹینڈرز کی مطابق اگر ہمیں جینا ہے تو پھر ہمیں انہی کے مطابق رہنا ہوگا یہ احساس یعنی احساس کبزوری اس قدر بھی حیائی کوئی اروج دے دیا گیا ہے کہ عورتوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنے پروڈکٹس کے بیچنے کا اپنی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کا یعنی وہ جو عزت تھی ایک عورت کی اس کو عورت کی نگاہ میں ہی کھو دیا گیا ہے آج کی دنیا اور خاص طور سے بعض اقتصادی عمور کو مد نظر رکھے اگر ہم اس پر تفسیرہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو واضح باطل کے اپنے اہداف ہیں اور اسلام کے کچھ خاص اہداف باطل کیوں ہماری خواتین کو یعنی جو بی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ہماری خواتین کو ہجاب سے نکالنا چاہتا ہے ان کے اپنے کچھ خاص سیٹ آف یعنی پرپس ہیں موٹیو ہیں جن میں وہ خواتین کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور اسے ہی اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ خاتون اسلامی ہجاب میں رہ گی تو وہاں یہ ہمارے کسی کام کے لئے وہ اہداف نہیں حاصل باطل چاہتا ہے کہ یہ خاتون دیکھیں آج کے دور میں ہیومنز کو ایک ریسورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسی لئے پوری ہیومن ریسورس کی جو ہے وہ یعنی فیلڈ ہے کہ یہ ہیومن کس طرح سے ہمارے کام آسکتا ہے جو ان کے اہداف ہیں ان کے اہداف میں یہ ہیومنز خاتون ہے وہ پردے کے ساتھ کام نہیں آسکتی یہ کیسے کام آسکتی ہے وہ پردے کے ساتھ تو ہرگیس کام نہیں آسکتی انہیں یہ پتا ہے لہٰذا بے پردہ کرو جو ایک مثال آپ نے دی کہ ان کے ذریعے سے پروموٹ کرو ایک اور مثال جو میں نے اقتصادی بات کی کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے آج کے دور میں یہ ہمارے لئے چیپ لیبر ہے بنسبت مردوں کے آپ کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں گے کہ خواتین اگر کام کر رہی ہیں اور آج کے دور میں بھی جو فیمنس خواتین ہیں وہ اس کے لئے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں ایکوال پین ہی مل رہی ہیں کیوں ایکوال پین ہی مل رہی ہیں کیونکہ باتل نے اس ہیومن ریسورس کو استعمالی ہیز لے کیا ہے کہ ہم انہیں سستے میں جو ہے وہ کام کروا سکتے ہیں جو مرد سے کروائیں گے تو مہنگے میں کروائیں گے اور ایک اور چیز ہے کہ اسی باطل یعنی سوسائٹی کی ایک پوری انڈسٹری ہے کاسمیٹکس کی اگر آپ دیکھیں آرائش کی بیوٹیفیکیشن کی ایک پوری انڈسٹری ہے جو شاید دنیا کی سب سے زیادہ گروسنگ ہائیلی گروسنگ اور سب سے زیادہ بینیفیشل انڈسٹری ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیومن ریسورس یہ خواتین جو ہیں وہ اسلامی ڈریس کوڈ کے ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہیں تو خریدان نہیں ملے گا تو کوئی خریدان نہیں ملے گا ایک چیز قبلہ بہت امپورٹنٹ نکتے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور ہے مثال کہ شیر کا شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں بکریوں کو رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے یعنی ایک استعمال یعنی ایک بڑے شکار کو حاصل کرنے کے لیے اقتصادی دنیا میں یہ باقیدہ عورت کو انوان وسیلہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا شکار حاصل کر سکیں اچھا اپارٹ فرم دس آپ دیکھیں ایک مذہبی نقطے نظر سے آپ دیکھیں قرآنی نقطے نظر سے آپ دیکھیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں خب وہ اس وقت تک اسلام کے دشمنی سے دسبردار نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اپنا لیں یا یوں کہوں اپنے اصول سے ہٹ کر ان کے اصول کو نہ اپنا لانے دوسرے ذاوی سے آپ دیکھیں حتی یہ جو مثلا فرض کیجئے یہودوں کے سلسلے میں یعنی چاہے وہ جانترز آنکل یکوت قرآن کہتا ہے کہ آپ سے یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کو ان کے دین کو فالو نہ کریں ایک دوسری چیز یہ ہے دیکھیں ان کو یہ معلوم ہے جب تک مسلمان اپنے اصول پر پابند رہیں گے گامزند رہیں گے اس وقت تک جو ہے وہ وہ ان پہ غالب نہیں ہو سکتے صحیح تو انہیں کیا کرنا ہے خطرہ ہیں ان کے لیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے ہجاب کو خطرہ نہیں ہے اس لئے دنیا میں ٹارگٹ ہجاب کو کیا گیا ان کو ہجاب سے خطرہ نہیں ہے ان کو دینداری سے خطرہ ہے پریکٹسنگ مسلم سے خطرہ ہے پریکٹسنگ مسلم سے خطرہ ہے بلکل ایسا ہی یہ آخری مذہب ہے جو پریکٹسنگ رہ گیا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں نئے انہیں سلوگنز تیار کرنے ہوں گے پہلے انہوں نے فیمنزم کا سلوگن تیار کیا یہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سازش دشمنوں کی ہے پھر اس کے بعد اقتصادی سلوگن اس کے بعد انہوں نے مثال کے طور پر ہجاب کو ایک ایسا ڈریس بتایا کہ یہ خطرے کے علامت ہے یا ہجاب کے پیچھے انہوں نے کہا ترریس چھپا ہو یہ ساری باتیں انہوں نے رائچ کی کہ کسی طرح یہ اپنے اصول سے ہٹ جائے یہ جب اپنے اصول سے ہٹیں گے تو پھر ہمارے کام آئیں اور ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں مسلمانوں کا وہ ورزن کہ جو ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا ہے نون پریکٹسنگ ہے وہ ان کو انسیکیور نہیں سمجھتے ہیں وہ ان کی محافل میں جاتے ہیں ان کی مثال کے طور پر دینی محافل میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ وہ دیکھتے ہیں کہ دیار ہمارے لئے یہ دشمن کا ایک پروفیکنڈا ہے لہٰذا ہماری بہنوں کو اس identity کو اور اپنی اس beauty کو اور اپنے اس جمال و کمال کو جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس کی importance کو سمجھنا چاہیے اور دشمن کی سازش کو بھی سمجھنا ضروری ہے اپنی اہمیت کو سمجھنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے اگر دشمن بہت معمولی ہو تو اس کا مطلب ہماری اہمیت بہت کم ہے اگر ہمارا دشمن بہت قوی ہو اس کا مطلب ہم بہت سٹرونگ ہیں اس لئے وہ ہمیں تارگٹ کر رہا تو ناظرین یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ پردہ خواتین کی حقوق کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ ایک خاتون کو اس کا حق دیتا ہے یہ جو نعرہ ہے کہ پردے کے ذریعے سے عورت کو محدود کر دیا جاتا ہے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے ان کے حقوق کو ان کے rights کو پامال کر دیا جاتا ہے قطعہ ایسا نہیں ہے بلکہ اسلامی point of view یہ ہے کہ وہ عورت کو اس کا درجہ دینا چاہتا ہے عورت کو اس کا right دینا چاہتا ہے عورت کو اس کا حق دینا چاہتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہ پردہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سماج میں یا معاشرے میں باہر نہیں نکل سکتی ہے یا وہ اپنے دوسرے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتی ہے یا یہ نہ سمجھے کوئی بھی عورت کہ وہ پردے میں رہ کر کے کسی بھی activity میں involve نہیں ہو سکتی ہے نہیں بلکہ عورت کو یہ تمام طریقے کے حق حاصل ہیں اور جس طریقے سے بیان کیا گیا جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کس طریقے سے گھر کے باہر بھی وہ گھر کے اندر بھی جب جیسی ضرورت رہی ویسے زندگی گزاری ہے اور یہ بھی قطن نہیں ہے کہ اسلام نے یا قرآن نے صرف عورت سے کہا ہو کہ تم پردہ کرو بلکہ جس طریقے سے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ویسے ہی مرد کو بھی اپنے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے بس تھوڑا سا چونکہ خاتون کی ساخت ایسی ہے اس لیے اس کے لیے ایک ہجاب کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس ہجاب کے ساتھ خاتون ہر میدان میں ترقی حاصل کر سکتی اپنا ہر مقصد پورا کر سکتی ہے اور ہر achievement کو اپنے وہ پا سکتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں جس طریقے سے مرد شریک ہوں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ باہجاب خواتین بھی شریک ہوں گی اور نہ اس طریقے کے کھوکلے ناروں سے مایوس ہونے کے ضرورت ہے انشاءاللہ کہ ہم اور آپ سب امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوں گے اور ان کے ظہور کے لیے ہم سب کو مل کر کے ماحول فراہم کرنا چاہئے تاکہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو سکے اور ہم سب ان کے ناصروں میں شمار ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ